السلام علیکم عزیز طلبات کیا ہاں چالیں امید اچھے ہوں گے بٹا آج جمعہ تل مبارک ہے دئیس ماہ لیکچر ہے میرا پندرہ تاریخ ہے پہلا مہینہ بیس اکیس سال میرا اردو کے لیے جماعت ہفتم کے لیے بادل برسے چھم چھم اس کی مشکی سوارات آج ہم کریں گے یہ ایک خوصورت منظریہ نظم ہے منظر میں اس میں بیان کیا گیا کہ بارش کے بعد لوگوں کی کیا حالات ہوتے ہیں لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں کیسے جھولے جھولتے ہیں بچے کیسے موسم کا موسم کا لطف لیتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں جو بارش ہونے کے بعد گرمی میں سخت گرمی ہوتی ہے تو جب بارش برستی ہے تو گرمی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اس چیز کو منظر کا شکی کی گئی اس کی ٹھیک ہے ابھی میں اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا جاتا ہوں بادل برستے چھم چھم ایک خوصورت منظریہ نظم ہے اس میں بارش کے بعد کی منظر کا شکی کی گئی ہے بارش سے پہلے بہت گرمی تھی لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان تھے اپنے رب سے بارش کی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا زبردست بارش اتا کی بارش میں بچے نہاتے ہیں موسم خوشگوار ہونے پر پکوڑے کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں آپ اس میں ہس بول کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں دکھ پر جھولے ڈالتے ہیں اور جھولا جھولتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اس بابرکت مہینے میں بارش کے بعد عبادت کا بھی مزہ آتا ہے کیونکہ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس رحمت سے ہر کوئی فیض اٹھا رہا ہے یہ جب منظر کا شکی کی گئی ہے تو اس میں بقاعدہ ماہ رمضان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں اتنی شدید گرمی میں رمضان تھا یہ گرمی کے رمضان کی منظر کشی ہے کہ رمضان میں انسان عبادت زیادہ زیادہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اگر گرمی سے پریشان ہوگا تو وہ اچھے ترے کیسے عبادت دیگر بارش برسنے کے بعد اس کا مزاج پر بھی تبدیلی آ جاتی ہے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے تو عبادت کرنے کو زیادہ دل چاہتا ہے زیادہ سکون ملتا ہے اس کو میں نے ایک لائن میں لکھا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کا ڈیٹیل میں لکھیں تو بہت زیادہ خلاصہ اس نام ڈیٹیل میں نہیں لکھتے خلاصے میں صرف کونسپٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھا گی میری بات کی نظم کے تیسرے بند کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے سے کیجئے پہلے میں بند بڑھوں آپ لوگ کے لئے گیت خوشی کے گاتے ہیں بچے شہر مچاتے ہیں گرم پکوڑے کھاتے ہیں بارش میں نہاتے ہیں اس پر چائے گرما گرم بادل برسے چھم چھم اب اس میں خوصورتی یہ ہے کہ چند الفاظ میں یہ بات خوشی کا احزار کس طرح لوگ کرتے ہیں اپنی پسند کی چیز کھڑتے ہیں ہس بولتے ہیں ایک دوسرے طرح ہستے بولتے ہیں گرم شب لگاتے ہیں اچھے موسم کو لٹھ لیتے ہیں اس چیز کی اس بند میں ذکر کیا گیا ہے حوالہ نظم کا نام بادل برسے چھم 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 تیز برس بارش کے لیے لاؤز سمجھتا ہے ہلکی بارش کے لیے نہیں شاعر کا نام نائیم الدین نائیم اس بند میں بارش کے بعد کی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے بارش کے بعد گرمی سے ستائر انسان خوشی کا احزار کرتے ہیں انسان پر موسم کے خوشگوار ہونے کا اثر ہوتا ہے بچے خوشی سے شور مچاتے ہیں اور بارش میں نہ ہاتے ہیں گھروں میں بارش کے پکوان بننا شروع ہو جاتے ہیں کوئی گرم پکوڑے کھاتا ہے کوئی گرم چائے پیتا ہے کوئی گرم حلوہ کھاتا ہے ہر کوئی اپنی پسند کی کچھ لوگ وہ میٹھے میدہ اور آٹا وغیرہ مکس کر کے تو اس میں چینی ڈال کے جاگور ڈال کے وہ ایک خاص پکوان کہلاتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں پسند کی چیزیں ہر کوئی اپنی پسند کی چیزیں کھاتا ہے اور موسم کا لطفٹ آتا ہے آپ کو سمجھ آگیا یہ آسان ہے نا اچھا اس میں آپ لوگ کے اپنی بھوک نکالیں گے تو اس کے اندر نظم کے اسمائے سوٹ نون کا لکھیں اس میں دو ہی سوٹ چم چم اور چم چم اس کلاب زیادہ نہیں ہے سوچ بڑا آوازیں جیسے ٹن ٹن صاحب کی پونکار جو ہوتی ہے مکھی کی بھنویں ان الفاظوں کو ہم اسمائے سوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان الفاظ کے تین تین کافیے لکھئے دعا بدعا جزا سزا بادل آدل آقل آمل گیت سنگیت میت ریت اولیت اولیت لیت لیت کے ساتھ چلا گیا نا یہ اور تین تو آخر میں آگیا لیت حالت کا عدالت کفالت دولت یہ میرے آپ لوگ کو آج فور کوشن بھی کرا دیا ٹھیک ہے بیٹا ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے